السلام علیکم سٹوڈنٹس میں شکر تمہیں بول رہی ہوں جو آپ کو رضو پڑھاتی ہے فیض ایش کشنہ نے نچوٹ میں تو آج میں آپ کو نظم جو ہے پوائم جو ہے جاگ ہو جگہ پڑھاؤں گی یہ لکھی ہے شفیوتی نیر نے تو وہ اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ گفلت میں پڑھے ہیں جو لوگ قاہل ہیں جو لوگ کام سے جیت چراتے ہیں اور جو لوگ اپنی محنت و مشکت کے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور صرف یہ محلوب بولتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اور ہر وقت بیکاری کا رونا روتے ہیں ان کو ایک طرح سے اس نظم کے ذریعے نیسیت کی ہے شاید نہیں کہ جاگو اٹھو دیکھو آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس طرح سورج جان ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں اور تمہیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے کامیں جھڑ جاؤ اور گفلت کو چھوڑو باز آ جاؤ گفلت سے قاہلی کو چھوڑو اور بیکاری جو ہے اس کا رونا مت درو بلکہ محنت و مشکت کے ساتھ حیمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو وہی لوگ زندگی میں پھر کامیاب ہوتے ہیں اگر ایسا نہیں کرو گی تو زندگی کے میدان میں ہمیشہ پیچھے رہ جاؤ گے اور اچھی طرح سے ہر ایک کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آ جاؤ نفرت کو چھوڑو اور ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جاؤ اور محبت کے ساتھ سبھی ایک ساتھ گزر بسر کرو تو اسی نظم کو آج ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے شاعر نے نسیت کی ہے جاؤ 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 نظم کے ذریعے جاؤ 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 پیارے جاؤ دنیا والے سارے دیکھو زور چاند ستارے کرتے ہیں سب تم کو اشاری تم بھی غفلت سے بازاؤ جاؤ 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 سب کو چاپاؤ تو شاعر کہتا ہے یہ پہلا والا برن جو ہے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوستو چلو اٹھو جاؤ جاؤ دنیا ساری دنیا جاؤ چکی ہے دیکھو سورج بھی اپنے ٹائم پر نکلا ہے اپنے وقت بنے گا چاند بھی ستارے بھی یہ سب تمہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم غفلت سے باز آ جاؤ یعنی کہ غفلت کو لا پروائی کو چھوڑو اور نیند میں جو نیند سے بوجل ہوئی آنکھیں جو ہے ان کو ٹٹھو لو ان کو دیکھو کھولو آنکھیں کھول کر دیکھو کہ سب جاؤ چکے ہیں ابھی تم ہی ابھی سوے ہوئے ہو بیکاری کا رونا کب تک آنسوں سے مہدونا کب تک تکیا اور بچھونا کب تک جاؤ جاؤ سونا کب تک اٹھو اٹھو اب اٹھ جاؤ 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 سب کو جگاؤ تو یہ بیکاری کا جو مسئلہ ہے اس کا رونا کب تک رو گے اور اپنے آنکھوں میں یہ آنسو جو ہے کب تک اسے مو دو گے آنسوں سے کب تک رو گے اور تکیہ اور بچھونے کے سہارے کب تک رہو گے بلکہ ان سب کو چھوڑو اور اٹھو جاگو دیکھو اٹھو اٹھو اب اٹھ جاؤ جاگو جاگو سب کو جگہ بلکہ سارے اٹھ چکے ہیں آگے بڑھ چکے ہیں اپنی منزل کی طرف تم بھی اٹھو حمد اور حوصلے کے ساتھ محنت و مشکت کرتے رہو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو کوشش سے کچھ کرنا سیکھو بل پر اپنی اُبھرنا سیکھو صرف خدا سے ڈرنا سیکھو حق کی خاطر مرنا سیکھو ہر وقت محنت سے کام کرو ہر وقت کوشش کرتے رہو اپنی دم پر یعنی اپنی ہی دم پر آگے بڑھتے رہو کسی کے اوپر کسی پر ڈپینڈ مت رہو صرف خدا سے ہی ڈر ہو اور وہی حق کی خاطر ہی مر ہو اور اپنا حق چھوڑو نہ کسی کا لے لو کوئی کام کوئی جگ میں دنیا میں جا کہتے ہیں دنیا کو دنیا میں اچھے اچھے کام کرتے جاؤ اور جاؤں اور سب کو جاؤں علفت کی بارج برس اور نفرت کی یہ آگ بجاؤ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آ جاؤ ہر ایک محبت ہی محبت پھیلو اپنے چاروں طرف اور نفرت کی یہ آگ جو ہے اس کو ختم کرو جو دلوں میں بسی ہوئی ہے نفرت مل کر گیت پریم کے گاؤ ایک اٹھے ہو کر محبت کی گیت گاؤ گر گر یہ پیغام سناو اور ہر گر تک یہی پیغام پہنچاؤ آپس کے جگڑوں کو مٹاؤ جو جگڑے آپس میں رکھے ہوئے ہیں جس سے تناب بڑھ چکا ہے زندگی میں اس کو ختم کر دو اور محبت کے ساتھ اقلاق کے ساتھ گلے ملو جاؤ 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 سب کو جاؤ سب ہمت ہاروں کو اٹھا جو ہمت ہار چکے ہیں زندگی میں ان کو نسیت کرو ان کو پھر سے اٹھنے کی تلقین کرو قسمت کے ماروں کو اٹھا جو قسمت کے مارے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اب زندگی میں کچھ نہیں ہوگا قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوگے رہے گا وہ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کی مدد کرتے ہیں جو خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کوشش کرتے ہیں پھر سے اٹھنے کی قوم کے بیکاروں کو اٹھا جو بیکار بڑے ہیں قوم میں تو ان کو بھی نسیت کرو آگے بڑھنے کی بیبس بیچاروں کو اٹھا جو بیبس ہے جو بیچارے ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے کی نسیت کرو نیر کا یہ نہ گمانگاؤ شفیدی نیر کا یہ نگمہ شائر کہتا ہے یہی پیغام یہی نگمہ ہر گھر تک پہنچا جاگو جاگو سب کو جاگو جاگو اور سارے دنیا کو جاگو تو اس طرح سے یہ نازم جو ہے کمپلیٹ ہو گئی میں نے آپ کو سمجھائی اگر کہیں پر بھی کچھ دکت ہے آپ مجھے بول سکتے ہو اور میں آپ کو وہ دکت دور کروں گی انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی تب تک خدا حافظ